نیک دل ٹیکسی ڈرائیبر وہ بابا ایک خستہ حال بہوش عورت کو لے کر ہسپتال کی ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوا جس کے ساتھ دو عمر بچے تھے شکل و شباحت سے بیکاری لگ رہے تھے ڈاکٹر نے مریض کو دیکھا اور بولا اس پی بی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اگر فوری امداد نہ دی گئی تو یہ مر جائے گی فوری علاج کے لیے خاصی رقم کی ضرورت ہے سنتے ہی بچوں نے چیخنا شروع کر دیا وہ شخص کبھی ڈاکٹر کو دیکھتا کبھی مریض عورت کو اور کبھی بچوں کو کیا لگتی ہے یہ آپ کی ڈاکٹر نے شخص کو تضبزب میں دیکھتے ہوئے پوچھا کچھ نہیں میں ٹیکسی چلاتا ہوں اسے سڑک پر لیٹے دیکھا اس کے پاس بیٹھے یہ دونوں بچے رو رہے تھے میں ہمدردی میں لے آیا ہوں میری جیب میں جو ہے دے دیتا ہوں اس نے جیب سے جمع پونجی نکال کر میز پر رکھ دی ڈاکٹر نے پیسوں کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا بابا جی یہ بہت تھوڑے پیسے ہیں ڈھیر سارے پیسے چاہیے وہ بے بسی میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کبھی آسمان کی طرف دیکھتا کبھی دیواروں کی طرف اچانک ایک چمک سی اس کے چہرے پر آیاں ہوئی ڈاکٹر صاحب آپ اس کی جان بچائیں یہ میری گاڑی کے کاغذات زمانت ہے میں ابھی پیسے لے کر آتا ہوں وہ چلا گیا ڈاکٹر نے ابتدائی طبیع امداد شروع کر دی تھوڑی دیر کے بعد وہ دو لوگوں کے ساتھ واپس آیا ڈاکٹر صاحب میں نے ٹیکسی بی ایچ دی ہے اب پیسوں کی فکر نہ کریں اس نے گاڑی کے کاغذات ساتھ آنے والوں کو دیتی ہوئے کہا صورتحال کو بھامتے ہوئے قریب کھڑا ایک خوشباش نوجوان پوچھنے لگا کیا لگتی ہے یہ خاتون آپ کی میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے مگر کوئی رشتہ ہے ضرور جو مجھے اس کی زندگی اپنے روزگار سے زیادہ اہم لگی ہے ٹیکسی کا کیا ہے میں قرائے پر لے کر چلا لوں گا اگر یہ مر گئی تو یہ بچے بھی جیتے جی مر جائیں گے قیامت کے روز اللہ کو قیام دکھاؤں گا کہ مجھے ایک انسان کی زندگی سے زیادہ اپنی ٹیکسی عزیز تھی ساتھ آنے والے پیسے گن رہے تھے اور ساری کخانی بھی سن رہے تھے خوش شکل نوجوان گاڑی خریدنے والوں سے کہنے لگا آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھ لیں اس کی ٹیکسی اسی کے پاس ہی رہنے دیں علاج کے پیسے میں ادا کر دیتا ہوں نہیں بابو سودہ ہو گیا ہے اب ہم سودے سے مکریں گے نہیں ہم ٹیکسی بھی نہیں لے جا رہے ہیں اور پیسے بھی دے رہے ہیں ٹیکسی کے لیے نہیں علاج کے لیے دونوں شخص یک زبان بولی یہ بڑھا تو پاگل ہو گیا ہے اس عمر میں کون اسے کرائی پر ٹیکسی دے گا ہم تو کمانے آئے تھے یہ آدھی قیمت پر ٹیکسی بیج رہا تھا ہمیں ڈوبنا منافع تھا اب ہم ستر گناہ منافع کمائیں گے پیسے نہیں تو نہ سہیں نیکی ہی سہیں وہ پیسے میز پر رکھتے ہوئے اٹھے اور ڈاکٹر سے بولے ڈاکٹر صاحب اور ضرور تو پڑھے تو ہمیں اس کال پر نمبر پر کال کر دینا اپنا کار ڈاکٹر کو دیتے ہوئے اسپتال سے باہر نکل گئے ٹیکسی والا زارو کتار روئے جا رہا تھا اور اس خوش شکل نوجوان سے کہے جا رہا تھا بابو اللہ کو میری ٹیکسی پسند نہیں آئی پیسے والے نیکی لے گئے اور میں غریب پھر خالی ہاتھ رہ گیا تحریر پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا شکریہ